موسیقی الحمدلی ولی کیہی والصلاة على نبی کیہی وعلا آلہی واصحابہ المتعدبین بآدابہی اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں ایک کتاب درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے اکثر مدارس میں اکثر دار العلم میں ایک کتاب ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں انہیں عربی سکھنے میں آسانی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کتاب کو اکثر دار العلم میں ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ عربی قرآن کی زبان ہے نبی مکرم شفیع معظم شاہد بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی اور نیز اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سکھیں جتنا بھی ہو سکے اپنا وقت نکال کر کے عربی سکھنے ہی کوشش کریں آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کافی مفردات کافی عربی الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے جب عربی الفاظ یاد ہو جائیں گے اس طرح آپ استعمال کرتے کرتے کچھ نہ کچھ عربی سیکھی جائیں گے اس کے بعد آپ گرامر پڑھیں گے یا کوئی بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس طرح پڑھتے ہی رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ عربی سیکھ جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جو کتاب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے منحاج العربیجہ آج ہم اس کا پہلا حصہ الجزء الاول شروع کریں گے اس کا پہلا سبق پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر ایک یہاں دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے ہاظا ہاظا یعنی اے ہاظا کا معنی ہوتا ہے اے اے کے لئے عربی میں ہاظا کہا جاتا ہے جملن جملن کہتے ہیں اونٹ کو اونٹ کے لئے عربی میں جملن استعمال کیا جاتا ہے اونٹ کو عربی میں جملن کہا جاتا ہے ہاظا جملن ہاظا مطلب یہ جملن مطلب اونٹ تو کیا ہوا حاذا جملن یہ اونٹ ہے دیکھیں سائٹ میں ایک اونٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے حاذا جملن یہ اونٹ ہے ذالکہ قلبن ذالکہ کا معنی ہے او ذالکہ اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس طرح حاذا یعنی حاذا اور ذالکہ یہ دونوں کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حاضر مشارن علی قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی جو چیز قریب ہو اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو تو ہم حاضر استعمال کریں گے اور قریب میں جو چیز ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ چیز مذکر ہوں گی یا مونس ہوں گی یعنی جو مشارن علی ہوتا ہے کبھی وہ مذکر ہوتا ہے کبھی مونس اگر مشارن علی مذکر ہو تو اس کے لئے ہم حاضر استعمال کریں گے اور اگر مشارن علی یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جس چیز کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں اشارہ کر کے اگر وہ مونس ہو تو ہم پھر حاضر ہی لائیں گے انشاءاللہ آپ آ کے پڑھو گے تو سب سے پہلے جو استعمال کیا گیا حاضر اس کا معنی ہے اے یعنی مذکر کے لئے حاضر جملن یہ اونٹ ہے ذالکہ یعنی وہ قلبن یعنی کتہ ذالکہ قلبن وہ کتہ ہے دیکھیں سائٹ میں ایک کتے کی تصویر بھی بنا دی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ذالکہ قلبن وہ کتہ ہے قلبن جو ہے لام کے سکون کے ساتھ قلبن نہیں ہے بلکہ قلبن ہے اس کے بعد ہے ذالکہ فرسن ذالکہ یعنی وہ فرسن یعنی گھوڑا ذالکہ فرسن وہ گھوڑا ہے اس کے بعد ہے حاضر کتابن حاضر کا معنی یہ حاضر یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمیں اگر کہنا ہو اے تو اسے کہیں گے حاضر حاضر یعنی یہ کتابن یعنی کتاب یعنی کتاب ہے ایک نئے لفظ ہے کتاب کتابی کو کہتے ہیں اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں بوک سمجھ لیں حاضر کتابن یہ کتاب ہے اس کے بعد ہے حاض جملن حاض یعنی یہ جملن یعنی اونٹ ذال کا یعنی وہ فرسن یعنی گھوڑا ذال کا فرسن وہ گھوڑا ہے آپ کے بعد ہے حاض قلبن حاض یعنی یہ قلبن یعنی کتہ زال کا جملن ذال کا یعنی وہ جملن یعنی اونٹ ذالی کا جملن وہ اونٹ ہے پھر ہے ذالی کا فرسن ذالی کا یعنی وہ فرسن یعنی گھوڑا ذالی کا فرسن وہ گھوڑا ہے حاذا کلبن حاذا یعنی یہ کلبن یعنی کتہ حاذا کلبن یہ کتہ ہے پھر ہے حاذا کتابن حاذا کا معنی یہ کتاب مطلب کتاب بک حاذا کتابن یہ کتاب ہے ذَلِكَ عَرَبِي جُن ذَلِكَ عَرَبِي جُن مطلب عربی ذَلِكَ عَرَبِي جُن وہ عربی ہے اب یہاں سے مشق کرنے کے لئے کچھ عربی عردو الفاظ دیئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ ان کو تم عربی میں ترجمہ کرو یعنی جو عردو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے کیونکہ ترجمہ کرنے سے اس طرح ہمیں عربی آئے گی جو ہم پڑے ہیں آج کے سبق میں جو عربی الفاظ پڑے ہیں اسی کے مطالق بس وہی الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں اور عردو دیا گیا ہے آپ کو عربی بنانا ہے ابھی ہم نے عربی سے عردو پڑا اب یہاں عردو دے رہے ہیں عردو سے عربی بنانا ہے ترجمہ کرو اس میں دیکھیں سب سے پہلا ہے یہ کتہ ہے اے کے لئے کیا آتا ہے اے کے لئے ہم نے پڑا حاضر استعمال ہوتا ہے اے کے لئے حاضر استعمال ہوتا ہے کتہ کے لئے کلبن تو یہ کتہ ہے اس کے لئے کیا کہیں گے حاضر کلبن یہ کتہ ہے حاضر کلبن وہ گھوڑا ہے اے کے لئے کیا آتا ہے زالی کا ہم نے پڑا ابھی اے کے لئے زالی کا استعمال ہوتا ہے اور گھوڑا کے لئے فرسن تو وہ گھوڑا ہے اس کے لئے کہیں گے زالی کا فرسن وہ گھوڑا ہے زالی کا فرسن یہ اونٹ ہے اے کے لئے حاضر اور اونٹ کے لئے جملن یہ اونٹ ہے حاضہ جملن پھر ہے وہ کتہ ہے وہ کے لئے ذالی کا استعمال ہوتا ہے کتہ کے لئے قلب تو اس کے لئے بھی ہوگی ذالی کا قلبن وہ کتہ ہے ذالی کا قلبن یہ گھوڑا ہے اے کے لئے حاضہ اور گھوڑا کے لئے فرسن تو اس کے لئے بھی ہوگی حاضہ فرسن یہ گھوڑا ہے وہ اونٹ ہے وہ کے لئے ذالکہ اور اونٹ کے لئے جملن تو اس کے لئے بھی ہوگی ذالکہ جملن وہ اونٹ ہے یہ قلم ہے یہ کے لئے ہاظا قلم کے لئے قلم تو اس کے لئے بھی کریں گے یہ قلم ہے وہ کتاب ہے وہ کے لئے ذالکہ کتاب کے لئے کتاب تو اس کے لئے بھی ہوگی ذالکہ کتابن وہ کتاب ہے ذالکہ کتابن یہ انسان ہے اے کے لئے ہادا انسان کے لئے انسان تو اس کے لئے بنائیں گے ہادا انسانن یہ انسان ہے ہادا انسانن وہ حیوان ہے وہ کے لئے ذالی کا استعمال ہوتا ہے حیوان کے لئے عربی میں حیوان استعمال ہوتا ہے یعنی اردو میں یا کے ساکین کے ساتھ حیوان پڑھتے ہیں لیکن عربی میں حیوان یا کے فتحہ کے ساتھ یعنی حابی فتحہ یا پہ بھی فتحہ وابی فتحہ حیوان وہ حیوان ہے ذالکہ حیوانن وہ حیوان ہے ذالکہ حیوانن یہ سوال ہے تو اے کے لئے ہادہ سوال کے لئے سوالن تو اس کے لئے بھی ہوگی ہادہ سوالن یہ سوال ہے ہادہ سوالن وہ جواب ہے وہ کے لئے ذالکہ جواب کے لئے جواب تو اس کے بھی بنائیں گے ذالکا جوابن ذالکا جوابن وہ کتاب ہے وہ کے لئے ذالکا کتاب کے لئے کتاب تو اس کے بھی ہوگی ذالکا کتابن وہ کتاب ہے ذالکا کتابن وہ قرآن ہے وہ کے لئے ذالکا قرآن کے لئے قرآن تو اس کے بھی ہوگی ذالکا قرآنن ذالکا قرآنن اس کے بات ہے یہ عربی ہے یہ کے لئے ہاذا اور عربی کے لئے عربی جن تو اس کے لئے ہوگی ہاذا عربی جن یہ عربی ہے ہاذا عربی جن آخر میں ہے وہ سہل ہے وہ کے لئے ذالی کا سہل کے لئے سہل تو اس کے لئے ہوگی ذالی کا سہل ذالی کا سہل سہل یعنی آنسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ذالی کا وہ کے لئے کہیں گے ذالی کا سہل کے لئے سہل تو اس کے لئے بھی ہوگی ذالکا سہلن صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ و رسولہ اعلم ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کے اور ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی رہیں گی تو اور نئے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے جو بھی عربی سیکھے گا انشاءاللہ اگر اچھی نیت کے ساتھ سکھے گا تو اس کا صحاب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ مشہور مقولہ ہے ادالو علی الخیری کفائل ہی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کی راہ دکھانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے